اس وقت ہم سینٹا فروز کے یوگا انسٹیٹیوٹ میں ہیں اور کرونا کے سمعے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس وقت سردی جکام سے پریشان ہیں کیونکہ ایمیونیٹی پاور جو ہے ان کا کافی لو ہے کرونا کی کئی شکار بن گئے ہیں ایسے میں آپ اپنا مینٹل سٹریس کس طریقے سے کم کر سکتے ہو اور ایمیونیٹی پاور کیسے بڑھا سکتے ہو آئیے اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں ہنسا جی سے ہنسا جی سب سے پہلے تو بتائیے کی جب صوبہ ہم اٹھے ہیں تو ہمیں اپنا مینٹل سٹریس زواج کل ہے کیسے کم کرے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پرانہ ہم کرنے چاہیے تو پرانہ ہم کی صحیح ٹیکنک کیا ہے میں بتاتے ہو ابھی نیج جرہا لیٹ جائیں گیا ابھی ہم بتاتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو کیا کر لینا چاہیے تو جیسے اب یہ سوئے ہیں اور اب وہ اٹھے ہیں تو اٹھتے سے ہی سب سے پہلے تو جو ضروری ہے وہ ہے انسان کو جاگرت ہو جانا aware ہو جانا اس سے پہلے تو لمبے سانس لے لیے جائیں ایک دو بار لمبے سانس لے لو یہ دیکھو تو آدمی پرکرتی کے ساتھ جڑ جاتا ہے مائن اپنے ساتھ آ جاتا ہے نہیں تو کیا کیا ڈریم کرتا ہوتا ہے وہ پھر دونوں ہاتھ کو اپر تیچ کے لے جائیے اور دونوں پیر کو نیچے لے جائیے جس کو کہتے ہیں یہ استھک آسن پورا شریر کو ایسا تناؤ دیا ہے ہر بیاکتی کر سکتا ہے میں وہی چیز بتاؤں گی جو ہر بیاکتی کر سکے ہر عمر میں کر سکے اور اس لئے اس طرح اس طرح سٹریچ کر لیا اب واپس دونوں ہاتھ نیچے لے آئے اگر آپ کو لگتا ہے بیڈ میں جگہ نہیں ہے ہاتھ اوپر کرنے کی تو ہاتھ کو یوں رکھ کے اوپر لے جائیے سانس لیتے ہوئے یوں اوپر لے جائیے لیکن اتنا پیر کو کھینچنا تو کری سکے گا آدمی تو اتنا کر لیا واپس آگئے تو سانس لینا ہے کھینچنا ہے سانس چھوڑنا ہے واپس آنا تو سانس لینے اور چھوڑنے کی عادت پڑھنے لگے گی تو پرانایا مکچہ ہوگا پھر پیر کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیے سیدھا اور تھوڑا سا ٹوز کو آگے پیچھے کریے تو ہم سب جوائنس کو بھی تھوڑا لوزن اپ کر رہے ہیں ہاں پس نیچے لے آئے دوسرا پیر اٹھا لیا تھوڑا سا نیچے اٹھر لے آئے اب پیر کو موڑ کر اور پیٹ پہ لے آئیے پوان مکتاسن ایک ایک پیر سے کریے تو یہ پیٹ کے اندر کے اوپنے آپ کام کرنے لگیں گے دباؤ دے دیا ہے اور واپس سیدھا ہو جائیے یہ ہو سکے گا سب سے دوسرا پیر ایک ایک پیر سے تو سب کر لیں گے اور یہ کر لیا انلیس پیٹ میں السر ہی ہو تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا تو وہ نہیں کرنا باقی سب ہر ویعت نہیں کر پائے گا یہ تو یہ کر لیا ٹھیک ہے اب پیروں کو تھوڑا موڑ لیجیے پرانائیم نمبر 4 اب یہاں کیا ہے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھئے یعنی اپنی نابی پر پیٹ پر اب ساس لیتے ہوئے پیٹ کو اوپر لے گئی یہ دیکھئے ساس چھوڑتے ہوئے پیٹ کو اندر لے جائیے جتنا ہوسے کہ ٹک کریے پیٹ کو یہ سب کر پائیں گے ساس لیتے ہوئے پیٹ اوپر آرام سے ساس چھوڑتے ہوئے نیچے ایسے لیتے ہیں تو پوری ریڑ کی ہڈی تو کہتے ہیں فائنل کار جب اسے وہیں بھی کچھ درد ہوگا کچھ بھی ہوگا تو وہ ہڈ جائے گا کمر درد وگیرے اٹھتے ہیں یہ سب کریے ہڈ جائے گا یہ پیٹ سے آپ کرتے رہیے جب تک اندر سے لگتا ہے کہ پوش آ رہا ہے کھالی کرنا پڑے گا پیٹ تو اٹھئے تو ایک تو سبی رہیے سب کو کرنا ہی ہے پانی پینا تھوڑا سا چلنا اور یہ کرنا یہ جو میں نے ابھی بتایا لے اب بینے اٹھئے اب ہمیشہ سائٹ پٹان کر کے اٹھا جاتا ہے سائٹ پٹان کر کے ہی جھٹا جھٹکیا دینا بند کرو شانتی سے اٹھو بیٹھو اب کوئی بھی پوزیشن لے لو میڈیٹیٹیو پوز لے لو پلاتھی لے لو پدماسن کر لو جو بھی آپ سے جمتا ہے تو اس پوزیشن میں بیٹھ کے سب سے پہلی چیزیں اپنے آپ کو اوپر کھنچاؤ دینا ٹینشن میں آدمی جھوک جاتا ہے ریڑ کی ہڈی بھی یوں ہو جاتی ہے آپ دیکھو گی پوسچر ہی بدل جاتا ہے تو اب چاہیے کی ہماری ہڈی کو اوپر کی طرف تناہ دے تو ہم پروت آسن کریں گے سانس کو اندر لیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اوپر لے جائیے اب سانس کے ساتھ کرنا ہے سارے ہمارے سانس کی مسلز کا اوپیوگ ہو رہا ہے تو ہم اوپر لے جا رہے ہیں کھینچے اپنے آپ کو اوپر بلکل صحیح ہے اب سانس چھوڑتے ہوئے پیچھے سے ہاتھ کو گول بھوماتے ہوئے نیچے لے آئے یہ دو بار کر لیا تو پورے سپائن کی اس کو ایکسرسائز بھی جائے گی بیٹھے بیٹھے بھی اگر آپ ہاتھ کو سائٹ پہ لے جائیے کون آسن کر لیجئے ساس ہاتھ کو سیدھا لے جائیے اور بیٹھے بیٹھے ہی سائٹ میں جھوٹ جائیے یہ دیکھیں تو یہ اپنے آپ آپ کی دیڑ کی ہڈی جب سپائن فلیکسیبل رہے گی تو نروز برابر کام کریں گے تو ایمیونٹی آئے رہے گی تو یہ کر لیا واپس آ جائے یہ ہر کوئی کر لے گا تو حرکت نہیں ہے ہر ایک کے لیے اور کیا ہوتا ہے جب من سے لکھی کرتے ہیں مجھے کچھ کرنا ہے تو شریر اچھا کام کرتا ہے من اور کئی ہے چریر سے کچھ کرنا ہے تو سب گڑ بڑھ ہے نیورو مسکلر کوانڈینیشن ضروری ہے یہ کر لیا یہ بہت ہی سمپل سی بات ہے پیروں کو جرا سیدھا کر دیا بینے ٹرن کر لیجیے تو دونوں پیروں کو سیدھا کر دیجیے تو یہاں ابھی ایک پاو کو موڑ کے رکھیں ایک پاو سیدھا رکھیں بس اب آگے جا کر اور اس پیر کے اگوٹے کو ٹچ کرو اس کو آڑا رکھ دوگے تو زیادہ اچھا ہے بھدرا سمجھ ایسا تو وہ پوری نیچے کی مسلز سیچے گی جہاں ٹینشن بہت ہے بیٹھا رہتا ہے آدمی جتنے میں درد ہے اب یہ سیدھے آگئے کبھی کبھی ہم اس کو روئنگ پوز بہتے ہیں رو 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 آگے جا رہے ہو پیسے جا رہے ہو تو ایک ایک پیر سے اور آسان ہوگا دونوں پیر سے بھوتوں کو کٹین ہوگا جب پیٹ پوچھا ہے تو اور بھی کٹین ہوگا بہت سہی ہے اب پھر سے لیٹنا ہے کھڑے رہ کے ہم سب کچھ ہو سکتا ہے بگر تھوڑے سی میں چیزیں بتاتی ہیں بس پاؤں کو موڑ کے رکھو دونوں ہاتھ زمین پر ٹھیک ہے اب پیروں کو زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھاؤ تھوڑا سا پیروں کو پیروں کو نہیں نہیں صرف اٹھاؤ بس ہر کوئی کر لے گا یہ کہاں ایکسرسائز ہو رہی ہے پیٹ کی گور مسل تھوڑا سا اٹھا لیا پیروں کو واپس نیچے لے گا اب واپس پیروں کو اوپر اٹھاؤ اور 90 ڈگری پہ لاؤ بس موڑ دو اس پوزیچن میں رہو یہ پوزیچن یہ ہوا نمبے ڈگری واپس نیچے لے آو جب آپ کرو گے آپ کو لگے گا کہ یہاں ہپس کو اوپر اٹھاؤ جس کو ہم سیتو بندہ آسان بولتے ہیں گھٹنوں کو سٹرونگ کرے گا سپائن کو ایکسرسائز دے گا اور اپنے آپ یہ اپنی کڈنی جو ہے جو بیٹھے بیٹھے کڈنی پر پریشر آ رہا کڈنی برابر کام نہیں کرتی آج کل اتنا ڈائلیسیس کا پروبلم سب بڑھ رہا ہے کڈنی ٹرانسپلانٹیشن اگر آپ تھوڑا سا یہ کرے گی تو دیکھئے بہت فائدہ ہو جائے واپس لے آئے اتنی ہی چیزیں ہم بتا رہے ہیں اوکی دن ہے واپس آ جائے اور پھر میں چھوٹی چھوٹی ایک دو اور بات امیونیٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں اب امیونیٹی کو بڑھانی ہے تو ہمیں پوری سانس کے اوپر بھیان دینا پڑے گا اور اس لیے ساری امیونیٹی میں کام آئے گی ہماری سانس پور بھیان دینا پڑے گا اور اس کو ہم پھر پرانیام پرانیام کی بات میں آتا ہے تو ٹرائے اینڈ سی کہ آپ تھوڑا سا اموک ترے کے پرانیام کریں ایک تو لمبا سانس اندر لیں لمبا سانس اندر لیں جب آپ سانس لیتے ہو تو یہاں کی مسلز یہاں کی مسلز دیرے دیرے ٹرین کریں گے تو ہو سکے گا اور اب گلے سے ہم 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 کھرے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے لمبا سانس چھوٹ رہا ہے جب آپ پورا سانس لمبا چھوڑے گے تو وہ باڈی کا ٹاکسن ہٹے گا باڈی میں ریلیکسیشن آئے گا ویری گوڈ پھر سے سانس لیجئے یہاں ہم جو اوم بول سکتے ہیں وہ اوم کہیں جو اوم نہیں پسند کرتے وہ موہ بند رکھیں ہمیں کریں مگر کچھ گلے سے آواز لکالنا بہت ضروری ہے کہ جس سے سانس چھوٹتا ہے تیسرا ناک کو آلٹرنیز بریدنگ کریں اس لیے اڑو لوم بھی لوم پڑھانے آم دونوں امگوٹھوں کو اس طرح امگوٹھوں کو کر دیا ہاتھ کو اور ناک کی طرف لے گئے ابھی ایک باجوشے ساتھ اندر لی روکا تھوڑا ساتھ دوسری باجوشے نکالا دوسری باجوشے لیا پھر سے روکا پہلی باجوشے نکالا اس طرح ہم کرتے رہیں تھوڑے سے راؤ اور یہ بہت ہی فائدہ کرے گا اب toxins کو ہٹانے کے لئے ہم یوگ میں hygiene کی بات کرنے toxin کو ہٹانے کے لئے دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں ایک تو ہمارے nasal passage بہت کلیر ہونا چاہیے گی coronavirus میں sinuses بہت جلدی ڈسٹرپ ہو رہے ہیں سردی running nose گلا خراب سانس تو سانس تو آپ یہ ایک دو پرانے ہم کریں گے تو ہی کھوئی جائے گی لیکن دوسری چیزیں ضروری ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں کپال بھاتی کی کی سانس اندر اور باہر فاس فاس لینا یہ دیکھیں لینا چھوڑنا لینا چھوڑنا سانس یہ تھوڑے سے راؤنڈ کریے اور یہ تو آپ دن میں بہت بار کر سکتے ہیں مطلب یہاں آپ کو سانس پر دھیان دینا ہے اندر باہر اندر باہر سانس کو کرنا ہے تو یہ جب بھی لگے نہ کوئی پیڑ دکھ رہا ہے سانس لیل ہے کیونکہ ہماری سانس پیڑوں کے ساتھ سمبن رکھتی ہے وہ بھی لنگز ہے ہمارے اس لیے ایک تو یہ بہت ضروری ہے دوسرا ضروری ہے جلنے کی جو ہم بہت strongly recommend کریں گے کہ ایک نمک کا پانی ہاتھ میں لو ابھی نہ ہے ہاتھ میں ہی ایکٹنگ کر کے بتا دو کہ پانی کو ہاتھ میں لیا کپ کرو ہاتھ کو کپ کرو اور پانی ڈالا نمک کا پانی اور ناک کو اس میں ڈبا کر اور لمبا سانس لیا لمبا سانس صرف لینا ہے اور کچھ کرنا نہیں دوسرے ہاتھ سے دوسری باج warm water with salt نمک کا پانی اور ناک سے کھی تو آپ یہ کر کے دیکھئے گا بہت ہی آسان طریقہ ہے ہر بھی بیکتی کر سکتا ہے بچوں کو بھی آٹھ سال کے بعد کرنا آ جائے گا مگر کپال بھاتی تو کریں گے بھی تو وہ بہت ضروری ہے تیسرا ضروری ہے یہ ایریہ میں circulation بڑھانا تو یہ آسان کے ذریعے تو ہم بڑھا لیں گے آگے جھکے ہو تو یہاں circulation آ جائے گا لیکن مساج کرنا بہت ضروری ہے سر پہ تو پھر forehead کو ایسے مساج کرو جس کو ہم کہتے ہیں کپال رندر تھوٹی نام ہے ان سب کے اس طرح سر کو یہ کرو اب گال کے آسپاس یہ جو سائنسید ہیں وہاں اس طرح ہاتھ کھرا اسی طرح کان کے آسپاس بھی آگے اور پیچھے دونوں باجو ہاتھ جانا چاہیے یہ کھرا گلا گلے کو نیچے سے اوپر کی طرف ہاتھ کھرا پانی پیتے ہیں تو تھوڑا پانی موں میں بھر کے رکھو ایسے موں پھولا کے موں میں بھر کے رکھا ہو اور اس سے جیسے بھی لائے آپ نے موں میں پانی پھولایا ہے اس طرح موں میں پھولا لو پانی اور تھوڑی دیر رہنے دو تو اپنے آپ یہاں سائنسز کا ٹینشن ہٹ جائے گا جس کو آیورویج میں بہت سٹرونگ بات کہی ہے اس کی گنڈوش کی موں کے اندر بھر کے رکھا ہے پانی اور جب لگتا ہے کہ دکھنے لگا تب وہ پی لینا پانی پی لے کا پانی ہوتا ہے تو یہ بھی کرنا چیئے گھر میں مزہ آتی ہے اور جب کرتے ہیں اور میڈیٹیت کریے دونوں ہاتھ سامنے رکھ لیجئے ایک انگوٹھے کے اوپر دوسرا انگوٹھا آگے پتما سنیا آگے مطلب پیٹ کی طرف نابی کی طرف دونوں ہاتھ ہو اور یوں بھی بیٹ سکتے ہیں اور شانتی سے من کو ایک آگ رکھ کر سکتے ہیں تو یہ بھی دن میں کے ساتھ نے کر سکتے ہیں ہم سے بات کرنے لئے دنیو آگ آگ آگ